بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بس ور کی ویزا آئے گا تو آپ یورپ جائیں گے ورنہ آپ کو بھی یورپ نہیں جائیں گے یورپ میں جانے کے لیے ٹائپ آف ویزا کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ اس چینل کے بنانے کا مقصد بھی آئی ہے اور آپ لوگوں کو یہ معلومات دینے کا مقصد بھی آئی ہے کہ آپ کو کہیں سے اتنی معلومات مل نہیں سکتی ہے ایک ساتھ کہ اگر آپ کہیں کہ میرے پاس معلومات کا خزانہ ہے جو آپ کو کہہ سکتے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ چینل کے اندر سینکڑو ویڈیوز ہوں گی تو یہ معلومات کا خزانہ ہو سکتا ہے اتنی معلومات آپ کو کسی بھی آفیس سے نہیں مل سکتی کاؤنٹر پہ بیٹھ کے نہیں مل سکتی اور وہ آفیس جو آپ کو انٹرین کرتا ہے زیادہ آپ سے میٹنگ کرتا ہے پورا دن بٹھاتا ہے آپ کو آپ کو کھانا کھلاتا ہے چاہے پلاتا ہے لیکن وہ بھی آپ کو اتنا تو نہیں دے سکتے کہ آپ کو وہ دنیا بھر کے تمام ویزا رکومنٹیشن کے حوالے سے پروسس کر دیں تو یہ چینل جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے میرے لیے یعنی کہ یہ ایک ایسٹ کی صورت میں ایک انفرمیشن کی صورت میں یہ کام آتا ہے اور آپ اس کو کبھی بھی دیکھ سکتے ہو اور آپ کو دو بجے بھی کھول سکتے ہو تو آپ کو یہ معلومات مل جاتی ہے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ دو سٹیپس میں بات کریں گے اٹلی کے لیے دو سٹیپس میں بات کریں گے تو یہ چیز بن جائے گی ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پروگرام دیکھتے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو جوڑ دیں تو ایک نیا پروگرام بن جاتا ہے بس یہ ایک خاصہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی کام کرتے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اٹلی کو ہم جوڑیں گے کیسے اب یہ دیکھیں گے نمبر وان سب سے پہلے آپ سمپلی ڈاکومنٹ پر کام کریں گے اور اٹلی کا وزرڈ ویزا اپلائے کریں گے اب وزرڈ ویزا کیلئے جو لوگ خود اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کی میں ابھی خدمت کرنے لگا ہوں اور جو ہم سے اپلائے کروائیں گے ان لوگوں کو صرف میسج کرنا ہے اور تمام چیزیں ان کو ورڈسپ پہ مل جائیں گی وہ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں کوئی پروڑلم نہیں ہے لیکن جو خود کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام کام وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں ہمارے پاس جو پچھلا مہینہ گزرائے اس کے اندر ہمارے جتنے ویزے پر اپلائے ہوئے ہیں اٹلی کے لئے خاص طور پر وہ تمام کے تمام اپروو ہوئے ہیں اس میں کوئی ویزا بھی ریفیوز نہیں ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی ڈنگ ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ویزا ریفیوز نہیں سکتا ویزا ریفیوز کسی کا بھی ہو سکتا ہے اس ڈیپینڈ آن ڈیڈوکومنٹیشن اور ڈیپینڈ آن ڈی ویزا آفیسر کہ وہ کیا سوچتا ہے لیکن اتفاق کی بات ہے اس کو اپنے اتفاق کہنا ہے اتفاق کی بات ہے کہ پچھلا کوئی ویزا ریفیوز نہیں ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ اٹلی ویزے دے رہا ہے بس اتنا مطلب کافی ہے اب آجے یہ ڈاکومنٹیشن کے اوپر ویزا اپٹیکیشن فارم چاہیے آپ کو جو مکمل بھرا ہوا ہو اور آپ کا ڈیولی سائنڈ بھی ہو کم از کم تین مہینے کے لیے کور لیٹر لکھنا ہے جس میں آپ نے پورا کمپلیٹ مقصد بیان کرنا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہاں رکھیں گے کس ہوتل میں کتنا رکھیں گے اس کا ایڈریس کیا ہوگا آپ کا کور لیٹر جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ کی جان ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے راؤنٹ ریپٹر لگانا ہے ریڈرویشن یا بکنگ لگانی ہے ٹریول انشورنس تیس ہیزار یورو کے لگانی ہے اس کے علاوہ بینک اسٹریٹمنٹ لگانا ہے ٹریول انشورنس آپ ہم سے بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو ہوتے ہیں کہاں سے کرو ہوں تو ہم سے بھی کروا سکتے ہیں جو خود بھی کر رہا ہے بینک اسٹریٹمنٹ لگانی ہے جو کہ آئیڈلی آئیڈلی جو ہے چھے مینے کے انہیں چاہیئے اور آپ کی جو سٹرنٹ ہے وہ شو کرے یعنی کہ اس پر میں نے الگ سی ویڈیو کیوئے ہیں بزنسمن کے الگ سی وی ہوتی ہے بزنس بینک سٹرٹمنٹ ہوتی ہے اور جو ورکر ہیں ان کی الگ سی وی بینک سٹرٹمنٹ ہوتی ہے تو دونوں کو آپ نے یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بینک اکاؤنٹ جو نا وہ ایک کروڑ ہوگا تو ویزہ ملے گا ٹھیک ہے یہ بتات بات نہیں ہوتی ہے یہ جو چیزیں دیکھتے ہیں نا وہ لوگ میں نے اس کے پر بیٹیل سے بات کی ہوئی ہے اگر آپ پہ بس بارہ لاگ بھی ہیں دس لاگ بھی ہیں تو وہ کس ترتیب سے ہیں کس ترتیب سے آرہے ہیں کس ترتیب سے جا رہے ہیں یہ می Racharor کرتا ہے اس کے بعد اپنے ویزہ فیز دینی ہے اپانوٹ بک کروانی ہے اور ویزہ انڈریو آسکتا ہے چانس ہزار دیئر اور اس کے بعد اپلیکیشن سمنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اچھا آپ بی اللہ فیزہ سمنٹ کرنی ہے پاکستان کے اندر اور اس کے علاوہ اپنے پاسپورٹ کلیکٹ کرنا ہے پندرہ بیزر میں بیزر لگ جاتا ہے اٹلی میں آپ نے اپنی انٹری کرنی ہے آپ کے باس تمام ڈاکومنٹس کی فوٹو پاپیز اور تمام اوریجنل ڈاکومنٹ ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہیں یہ تو ہو گیا پروسیس ٹھیک ہے نا آپ پروسیسیں آگے بڑھتے ہیں آگے ماملہ یہ ہے کہ اب آپ لینڈ کرتے ہیں اٹلی میں اللہ کے حکم سے اللہ کے مہربانی سے جب آپ لینڈ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے لینڈ کرنے کے بعد دیکھیں کلیر کٹ بات ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ نہیں کرنا یا جیسے کہتا ہے آپ نے مثال سرے دے دیں اتنے پیسے ہو جو کیا فائد ہے تین سٹیپ تین طریقے وہاں پر میں نے اٹلی میں لوگوں کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں آپ کے سامنے پریٹیکلی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کوئی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اس لئے آپ کو میں پریٹیکلی بتا رہا ہوں اس لئے میں نے لیکٹو بھی بند کر دیا کیونکہ میں آپ کو پریٹیکلی بتا رہا ہوں نمبر ون اگر کسی کے پاس وہ وزٹ ویزا پہ گیا ہوئے میں اس بندے کی بات کروں اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کے لئے وہاں پر وزٹ ویزا پہ گیا ہے تو وہ اگر وہاں پر انویسمنٹ ہی کہانی ڈال دیتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ گھٹنوں پہ بیٹھ کر اس کو کہتی ہے آپ حکم کریں آپ آپ جو کہیں کہ ہم آپ کو کر کے دیں گے مطلب وزٹ ویزا اس کو مل سکتا ہے آپ سوری انویسٹر ویزا اس کو مل سکتا ہے اور اس کے لئے جو وہاں پر لوگوں نے پیمنٹ کی ہے وہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ سے پانچ لاکھ یورو ہوتی ہے اب یہ اماؤنٹ بہت زیادہ ہے یہ اماؤنٹ بہت زیادہ ہے اور یہ اماؤنٹ لوگوں نارمل پاکستان کے پاس نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں کہ کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے آپ کو میں کیا بتاؤں کن کن کے پاس نکلی دیکھی ہے میں نے لیکن میں کہتا ہوں کہ عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی ہے تو عام آدمی کی بات ہو رہی ہے میں عام آدمی ہوں آپ عام آدمی ہیں تو ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم عام پارٹی ہیں تو ان لوگوں کے لئے یہ ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ دوسرے آپشن پر آ کر جو لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں گھر میں کچھ لوگ نہیں بتاتے ہیں لیکن کرتے ہیں تو وہاں پر شادی اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا وہاں پر سٹے بن جاتا ہے اور آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں یعنی کہ اگر پانچ لاکھ یورو نہیں ہیں تو پھر آپ کو شادی کرنے پڑتی ہے شادی آپ کو وہاں پر وہ سٹڈیس دلوا دیتی ہے جو آپ بزنس کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہوتا ہے تیسرا جو آپ کو کہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کرنی میں ایک ہی عورت کے لیے پدا ہوا ہوں اور میں ایک ہی عورت سے زندگی گزار رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ آپ کا ہے آپ لوئیل ہیں اور تمام چیزیں آپ کے حساب سے تو پھر آپ کرتے ہیں اسائلم اب آپ نے اسائلم کیا اسائلم لوگ کرتے ہیں خود دکھایا میں نے ائرپورٹ پہ کرتے ہیں شہر میں آگے کرتے ہیں بعد میں کرتے ہیں پہلے کرتے ہیں اندر آگے کرتے ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں اچھا یہ بھی ہو گیا اب جب یہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا اب آپ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا what is next what is next ہے یہ ہے کہ اگر آپ اسائلم کر لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ میں روم کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا روم جو ہے بڑا شہر ہے اور روم جو ہے وہ بہت ٹائم لگاتا ہے لیکن اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں ہیں جو تقریبا تقریبا آپ کا ڈرڈ سال میں انٹریو کال آ جاتی ہے ٹھیک ہے جج فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے جو کہانی گھڑی ہے ٹھیک ہے یہ کہانی سنائی ہے جس کہانی پر آپ سٹینڈ کر رہے ہیں اس میں جان ہے کہ نہیں ہے تو آپ کہتم کہ جان ہے کہ آپ جی ایف آئی آئر کا ٹی بھی ہے میرے پر یہ بھی ڈال دیا یہ بھی ڈال دیا پولٹیکلی موٹیویڈڈ کیسز میرے پر ڈال دیا میں نے کیا کچھ نہیں ہے میرے پر ڈال دیا میں نے آگ لگائی ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں نے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب اگر جج کو سمجھ میں نہ آئے تو تو کیس ریفیوز اب اگر جج کو سمجھ میں آ جائے تو پھر پیپر ملتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی آدمی آپ نے دیکھا ہے وہاں پر کہ جس کا کیس ریفیوز ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے ہاں بیری گوڈ کوئیسٹن تو یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپیل کرنی ہوتی ہے اپیل کیا تو پھر ڈرڈ سال کے لیے بکھ ہو گئے پھر کیس ہوتا ہے پھر آپ نے اپلائی کیا ڈرڈ سال کے لیے جواب آیا پھر آپ کی ہیرنگ ہوئی پھر آپ کیس ہار گئے دوبارہ اپیل ہوتی ہے تو جو وہاں پر میں نے دیکھا یہ ہے کہ وہاں پر فرسٹ اٹائم اچھا اگر آپ میں جن سے بات کر رہا ہوں پاکستانی ہیں آپ انڈین ہیں آپ بنگلدیشی ہیں نپالی ہیں بھٹانی ہیں سب کی بات کر رہا ہوں یہ سب کے لیے سیم ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیس بنانے کا بھی کچھ تک ہوتی ہے اب آپ نے کہنا یہ ہے کہ آپ فرزمپل آپ ہندو ہیں اب ایک ہندو انڈیا تھا کہ میں ہندو ہوں اور مجھ پہ بہت ظلم ہو رہا ہے بینگا ہندو انڈیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے تو اس کا کیس گیا اڑ گیا آپ مسلمان ہیں آپ پاکستان سے اٹھ گئے ہیں آپ پہ رہے گئے جب آپ پاکستانی ہوں اور میں نے بہت ظلم ہو رہا ہے کیس اٹھ گیا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میں بات کر اچھا ضروری نہیں کہ آپ یہ بولیں کہ میں سکھ ہوں یا میں کرسٹین ہوں اور پاکستان میں ہوں تو میرے بڑا ظلم ہو رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے کتنی اچھائی کتنی برائی ہو رہی ہے تو آپ نے جو کیس بنانا ہے وہ آپ نے بہت دیہان سے کرنا ہے دیہان سے کام کیجئے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ غلطی نہیں کریں گے اگر ہم سے کروانا ہے تو اس کے لئے بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ رابطہ کیجئے اور اللہ کے حکم سے آپ کا پورا پروسس ہمارا آفیس آپ کو اسسٹ کرے گا ڈاکومنٹ کے حساب سے اپلائے کے حساب سے اور اچھا چل رہا ہے ضرور اپلائے کیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ